بلڈ شگر لیول دیکھنا بہت ضروری ہے ایسے میں اگر آپ یا آپ کے پریوار کا کوئی صدس سے ڈائیبٹیز کا پیشنٹ ہے تو یہ خاص آپ کے لیے ہیں کیونکہ سوال آپ کی صحت کا ہے اور جہاں صحت کی بات ہو وہاں کمپرومائز کرنا جان کے لیے خطرہ ہے سہجن کو زیرو گلائسامک انڈیکس فوڈ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کارپس نہیں ہوتے اس میں جی آئی سکور کے لیے ڈائیبٹیز سے پیڑیت لوگوں میں بلڈ شگر لیول کو کم کرنے کے لیے سب سے اچھا بھوجن مانا جاتا ہے مورنگا میں پائے جانے والے انسولین جیسے پروٹین آپ کے شریر میں بلڈ شگر لیول کو کم کرنے میں مددگار ہیں ڈائیبٹیز میں بلڈ شگر لیول کو کم کرنے میں مورنگا کے پتیوں کے اچھے ریزلٹ ملتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈائیبٹیز کے لیے سہجن کس طرح سے فائدے مند ہے ڈائیبٹیز کے لیے مورنگا کے کئی سمبھاویت فائدے ہیں اگر آپ کامپلیکیشنز کے رسک کو کم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بلڈ شگر لیول کو بہتر ڈنگ سے کنٹرون کرنا چاہتے ہیں تو ڈائیٹ اور لائف اسٹائل میں سہجن کو شامل کرنا اچھا آپشن ہو سکتا ہے مورنگا سوجن سمبندھی بیماریوں اور اسکن سمبندھیوں کو روکنے کے لیے فائدے مند ہے یہ ایک نیچرل بلڈ پیوری فائر کے روپ میں بھی مددگار ہے مورنگا بی کامپلیکس ویٹامین ویٹامین اے ویٹامین ایم اور ضروری پوشک تتموں سے بھرپور ہے جو بیداغ اسکن اور چمکدار بال پانی میں مدد کر سکتا ہے ساتھ ہی سہجن چکن پاکس جیسی بیماریوں کے خلاف اپنے اوشدھی لابوں کے لیے جانا جاتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے اس کے روزانہ سیون سے دل کی بیماریوں کو دور رکھنے میں مدد مل سکتی ہے سہجن کا سیون ہڈیوں کے سواستے کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آئرن بھی موجود ہوتا ہے ساتھ ہی سہجن میں موجود کئی ویٹامین اور خنیج ہیلدھی بلڈ شوگر لیول کو بنائے رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں اور ڈیابیٹیز والے لوگوں کے لیے فائدی مند مانے جاتے ہیں سہجن میں موجود ایک ضروری پوشکتتو فائبر ہے جو آپ کے میٹابولیزم کو بڑھانے کے لیے اچھا ہے ساتھ ہی سہجن بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ اس میں انسولین جیسے پروٹین ہوتے ہیں پتیوں میں گاجر کی تلنا میں بہت زیادہ فیٹ میں گھلنشیل ویٹامین دودھ اور کیلی کی تلنا میں زیادہ پوشکتتو پالک کی تلنا میں زیادہ آئرن اور سنتری کی تلنا میں زیادہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایسے میں سہجن ایک چمتکاری اور شد ہی کی روپ میں کام کرتا ہے مورنگا کی پتیوں میں گلائی کو سائٹ سکرپٹو کلورو جینک ایسیڈ اور کومپو ایفرال 3-O گلوکو سائٹ کے کارن ڈائیبیٹیز کے پرمہ کو کم کیا جا سکتا ہے مورنگا آپ کے شریر میں ہیلڈی بلڈ شوگر لیول کو بنایا رکھنے میں مدد کرتا ہے اور شریر میں انسولین اسطراف کو بڑھانے میں مددگار ہے ساتھیوں یہ تو سہجن کے فائدے تھے کہ سہجن ڈائیبیٹیز روگیوں کے لیے فائدے مند ہے اب ہم آپ کو مورنگا کے استعمال کرنے کی ویثی بتاتے ہیں کہ آپ کو اس کی ریسپی کیسے تیار کرنی ہے سب سے پہلے مورنگا کی پتیوں کو دھو کر کٹ لیں ایک پین میں تیل گرم کریں پیاس کے ٹکڑے اور مرش ڈالیں اور ایک منٹ تک چلائیں پتیاں اور نمک ڈالیں اور چلائیں اور پین کو ڈھکن سے ڈھک دیں جب تک پتیاں نرم اور پوری تہاں سے پک نہ جائیں تب تک بھونتے رہیں ساتھیوں ڈائیبیٹیز ایک لائیلاج بیماری ہے جسے کبھی جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا اسے کیول کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ڈائیبیٹیز کو کئی بیماریوں کی جننی کہا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ یہ آپ کے دل کو پرباوت کرتی ہے ایسے میں آپ کو اپنی صحت کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ دل کا کنیکشن سیدھا آپ کے زندگی سے جڑا ہے اور جب تک دل پمپ کر رہا ہے تب تک یہ آپ کے سانسے چل رہی ہیں جہاں دل رکا سمجھو مسئلہ ختم ایسے میں آپ ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ڈائیبیٹیز کنٹرول کرنے میں سہجن آپ کی مدد کر سکتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو کام کی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی جانکاری والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد